بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ سب کو میری طرف سے میری تمام چیلن نیوز پیوٹیم کی طرف سے ایتی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت عید کے دن بہت پیارے پیارے مہمان موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں میوزک بھی سن رہے ہیں اور بڑی کھٹی مٹی سے گفتگو ان سے ہو رہی ہے عید کے حوالے سے تو اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے رانہ آتیس صاحب نے بہت بڑا نام ہے ان کو کون نہیں جانتا لاہور کلندرز کے فتہ دھرتا ہیں سر ویلکم آپ کو اور بہت بہت عید مبارک بہت بہت عید مبارک اور آپ کے سب دیکھنے کے حوالوں کو بہت بہت عید مبارک بہت عید مبارک سر کیسی گزر رہی ہے عید پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے عید کے دن آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے تو اس کے بعد کیا سکیجول ہوگا آپ کا سوچ لیں اتنی فارق گزر رہی ہے اید تو زیاری بات ہے بچوں کی ہوتی ہے نہیں کہا بچوں کی ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے عید بڑوں کی تو صرف خرچہ ہوتا ہے بچوں کی ہوتی ہے تو بتائیے نا کچھ اپنی عید کے حوالے سے روٹین شیئر کیجئے صبح نماز پڑھنے کے بعد کیا نماز پڑھنے کے بعد سب سے بڑے بھائی ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر سوہل سب سے بڑے بھائی ہیں ان کے گھر جاتے ہیں وہ وہاں سے پھر اپنی سسٹر کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آکے جو بھی سبیش ویش ویش کھانی ہو وہ کھا کے اور پھر وہ تپیر کھلا کچن میں ہاتھ بٹھاتے یا کھانا شاہی کھانے پھر یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت سے مردز رات جو نا وہ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے عورتوں نے کھانا بنانا ہے جب کھانا بن جائے کہ اٹھا لیں گے یعنی کہ آپ میرے پر شک کر رہی ہیں پک کر رہی ہوں بلکہ محران او رجوع کہ آپ اید والے دن کیوں نہیں سوٹیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کچھن میں ہلپ کراتے ہیں کانا پکانے میں کیسی میں کچھن میں پکانے کے کیا فرمائش کرتے ہیں آج کیا فرمائش کرتے ہیں کچھنے بھی وہی سیویں ہوتی ہیں کچھنے بھی تو کچھ ہوتا ہے کانا بھی تو کچھ ہوتا ہے ہاں ساری جندگی کھاتا رہے ساری جندگی کھاتا رہے تو موہ سے کھاتا رہے ہاں ہاں very nice very nice زیادہ زور سے لگتے ہیں زبردستہ چلنج یہ بہت اچھی بات ہے آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے حامد علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے گانا نہ سنے یہ تو ہمارے ساتھ سے آتی ہوگی اس لیے اس ٹرانس میشن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گے حامد علی خان صاحب کچھ سنائیے ہمیں تاکہ ہماری عید جو ہے وہ مزید خوبصورت ہو جائے میری چاہین خانا پتا شکو خوز کو ملا با 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 تیر شہد سے میری چاہین خانا پتا شکو خوز کو ملا تیر شہد سے کہ میں کونچ کرنے کے بعد میں کہ میں کونچ کرنے کے بعد میں نہ پچھڑ سکا تیر شہد سے میری چاہین خانا پتا شکو خوز کو ملا تیر شہد سے میری چاہین خانا پتا شکو چاہین خانا پتا چاہین خانا پتا چاہین خانا پتا شکو پڑاؤ تھا تیرے آستان پر پڑاؤ تھا تیرا حکم تھا کہ سفر کروں تیرا حکم تھا کہ سفر کروں سفر چل پڑا تیرے شہد سے میری چانے خانہ پر دو شکو وہ سب کو ملا تیرے شہد سے میری چانے خانہ پر دو شکو موسیقی میں تیارے غیر میں در بدر کبھی اس نگر کبھی اس نگر کبھی اس نگر تیرے کا حکم کا حصیر تھا تیرے کا حکم کا حصیر تھا مجھے عشق تھا تیرے شہد سے میری چانے خانہ پر دو شکو موسیقی تیرے شہد سے میری چانے خانہ پر دو شکو موسیقی 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 کے بعد بھی جو میرے پوچھ کرنے کے بعد بھی نہ پچھڑ سکا در شہد سے میری جانے خانا بتو شکو وہ شکو وہ ملا در شہد سے میری جانے میری جانے خانا بتو شکو 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 میری جانے واو 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 زبر دست ماشا اللہ بہت اچھا سر فاسٹ میوزک سے تو آپ کا مود چینج ہوئی تھا اور آپ کو چونکہ کلاسیکل زادہ پچھاند ہے اس کے بعد ایت میں مجھے بھی نینڈ آیا لیکن میں بثاو موڑی مزار پاکی جاگ گیا جاگ گیا ہے نا دیکھیں سو کو جگاتے ہیں جگاتے ہیں جگاتے ہیں بات ہے نا شاعری ہاں جی پویٹری وارڈز لیرکس نیر تاکی میر اس نے غالر پڑا ہو وہ فلیش بیٹ میں چلے گئتے ہیں ایک چلی میں دیکھ رہی تھا کافی دیپ تنکنگ کر رہی تھا تو وہ شعر و شاعری اگر سمجھ نہیں ہو تو الفاظ کا اتار چڑھاؤ کافی آرادی ہاں جی پلکل میں یہ بات سوچتا ہوں وہ کیا انسان ہے جس کو شاعری سے اور میوزک سے لگاؤں وہ مکمل انسان ہی نہیں ہے حقیقت ہے بلکل ہے اور آپ امیجن کریں آپ امیجن کریں یہ جہے لوگوں کا کام نہیں ہے اب آپ جب لیب اور نیچے سے اب آپ اوپر لے کے جا رہے تھے اور جب آپ بیلنس کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ مائنڈ بھی یعنی جو ساتھ جو آدمی سن رہا ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ بھی اس کے مطابق ریاکٹ کر رہا ہوتا یعنی وہ اب جاپ کر رہا ہے کہ لیدا بہت ہے لیکن بہت مزا ہے جی بہت مزا ہے جی آپ مچھلا اتنا میوزک کو جانتے ہیں تو آپ بھی گاتے ہیں آہ بہ نہیں نہیں گاتے بات روم میں کبھی کوشش کی تھی نہیں نہیں گاتے ہیں آہ یہ جو اردان سپاوز یہ گاتے ہیں آہ نہیں آج تو ہم سنیں گے شاید آہ راند سر کی آنکھوں نے کھل ہے میرا کہل ہے وہ آنکھوں میں خوشی کا احساس انہوں نے کیا ہے نہیں نہیں آپ نے غلط سوال کر لیا ادھر کرنا جی ادھر بھی کروں گی ادھر بھی کروں گی نہیں بینجیمین سسٹر تو نہیں جات کر رہا ہے یہ پتہ ہے کہ اب بات کیا ہے جی جی آہ 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 ضروری نہیں ہر بندگ آئے آہ اس کو سمجھ لینے نہیں بہت بڑی بات ہو سمجھنا سننا صرف موسیق سننا جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ تو خیر شوق ہوتا ہے یہ کچھ لوگوں کا گانا شوق ہوتا ہے چاہے وہ اچھا نہ گا سکے لیکن دل تو کرتا گناہ میں وہ کسی نے کہہ دی ہے جو ہمارے والا کام ہے نا خدا جانتا ہے اگر اس پیلڈ میں آنا تو اپنی پوری عمر دیں اس کو پہلے اپنے اکیل نے تھوڑا عمر دیا 300 سال ہے اس کے بھی یہ یہاں تک آنے کے لیے 300 سال اب ہمیں فرمایش کی جا رہی ہے اب آپ کو پتہ لگا کہ ہم کیوں نہیں کہتے نہیں دیکھیں اب اب اتنے بڑے سنگر یہاں پر بیٹھیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر کسی اور کا دل کر رہا تو وہ نہ گئے اگر ساتھ سے تو ہم نے سننا ہے چاہے دو لائیں سنا دیں میں بڑا مشکل کام ہے لیکن میں چونکہ کبھی فیورٹ کبھی دل جب کبھی بیٹھے ہوں جب مسیس بیٹھی ہو پاس جب ایسے کبھی یاد آ رہی ہو نو ساڑھے نو مہینے اگنر میں گزارے ہیں جی بالکل میں عمرہ جان اکثر دیکھا گیا بڑا ہی کام ہونے لگا اب چونکہ اس وقت یاداش اتنی کمزور ہے میرے سامنے کو پڑا ہو نا دیکھ کے پھر تو میں گنگنا سکوں گا آپ دو لائنز ہی گنگنا دی جو آپ نے بہت سنے تو کچھ لائنز تو یاد ہوگی اور خانس طب آپ کو ماف کر دیں گے کوئی بات نہیں کہتا بڑا کچھ کے کام ہے اور شیر و شائری جو ہے نا یہ ساری بجازی خدا کے گلت ہے جی بالکل اور اگر وصال میں آنا ہے اگر آپ تصفق کی دنیا میں رہتے ہیں تو ہے یہ اور وہ اس کے حقیقی اور اس کے مزاجی یعنی یہ جو میں یہ ذاک اور شاک رکھا ہے وہ انسان ہے حصی نہیں ہے بلکل کجھ یہ سمجھ نہ سکے بلکل وہ اب میں کوشش تو کر رہا ہوں جی جی پلی وہ یاد کر رہے گی کہ کون سا میں گاؤں ہوں وہ مجھے اب یاد نہیں آرہا یہ سچی بات نہیں نہیں آپ یہ بہانہ کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے سارا میں کوشش بڑی کر رہا ہوں کہ کون سے فکرہ جو ہے اس وقت پڑا جا سکے اب بیٹھے 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 ایک شیر سنا سکتا ہوں جی چلے شیر سنا تو کانا کھڑی ہو کے سنا دیا جی جی ویسے موقع ایسا ہونا جب آپ نے تعریف کرنی ہو تو آپ کھڑی ہو کے کھڑی ہو کے کھڑی ہو یہ تو نہیں ہے دل سے تعریف کرنی ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی ایک گلاب سے اتار چڑھاؤ میں پڑھا ہوں تو میں چونکہ وکیل ہوں آواز کو نیچے اونچہ کر رہے میں میں بڑا ماسٹر ہوں کئی نے مجھے کہا کہ میرا یہ ذوق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑی چی تربیت ضروری حاصل کی ہارمونیم اچھا گریٹ میں نے نا اور کبھی آپ بیٹھے ہوں خالی ہارمونیم ہو اور جانے والا ہوں تو میں کتا سوالی آپ نے وکالت میں ہارمان کی ہارمونیم سکتے ہارمونیم سکتے ہارمونیم سکتے یہ ضروری ہے کہ آپ سارا دن بینڈ میں جاتے لیں رات کو لیکن آرٹس اس کی وجہ کیا ہے آرٹس آرٹ سے دور نہیں رہتا ایک اور یاد ہوں بکالت بھی ایک آٹ ہے ہاں جی اب جب مجھے بحیث کرتے ہیں بلکل بہت بڑا بحیث کرتے ہیں دیکھیں نا میری لے جو ہے ہاں سے بندے کو نا کہاں میں نے شاؤٹ کرنا ہے کہاں میں نے بیک پوٹ پر لے کے جانا اور میری آواز ادھری ہی اونچی ہے کئی دفعہ کئی دفعہ ایسا ہے ای ریمیمبر اکیس میں نے بھی آواز پڑا بسارے پرشان نہ ہو جائے گا ای ریمیمبر ایڈ ای ریمیران ریاض کو دو سال پہلے جب بکڑا بہت تو ہاں جی میں ہلاہور ہائی کورٹ میں تھے ان کو لے گئے ہاتھ کڑی لگائی ہوئی تھی اس کو اینکر کو ہاتھ کڑی لگائی ہوئی تھی جب میں گیا ہر کمو بیش دو ڈھائی سو لوگ تھے درواس ایسے راستہ بنا جیسے ہم گسر کے میں بان گیا اور میں جی ساب کے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا ہاتھ کڑی لگائی ہوئی اس کو ہاں یہ میری لے کھا یہ میری لے کھا ہاں آیا اور ای ریمیمبر ایڈ جو حال ہوا اور پوری جو کراؤٹ پاک نے پیڑی ہوئی تھی ہم تو مینٹلی ریڈی تھے نا کہ آپ ابھی دھوڑا ہونچا لاؤڈ بولیں گے لیکن یہاں خورت نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے اور ہم نے اسے ڈیوٹی ماجیسٹری اور ہم نے اسے ڈسچارز کرا کے لے گیا تو وہ آواز میں نے تو اگر آپ میوزک نہیں ہیں یہ یاد رکھ لیں وہ اچھا وکیل نہیں ہے جو میوزک کو نہیں سمجھتے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے بڑے بڑے ہمارے کئی ہیں بڑے بڑے نام ہیں میں اپنے استادوں کو دیکھا کرتا تھا شہید منظور صاحب بخاری کازم بخاری صاحب آج بھی آج بھی نام دیکھو اٹھا کر کبھی بیٹھیں ان کے ساتھ ان کا ڈاک سنیں شیر و شاری سے لگاؤ سنیں یعنی اگر آپ میرے استاد محترم اے منور شاکت اللہ تعالی انہیں مغفرت کرے انہیں شملہ سے بڑا پیار تھا اور بڑے بڑے صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے سی بی آر چیف ہے ایسے انور لکھا کرتے تھے تو وہ کاشمالہ لڑکی تھی ایک شملہ میں تو وہ صرف اس سے ملنے جایا کرتے تھے اور وہاں شملہ میں جا کر میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا کہا لکھ ایر کوئی تعلق بھی نہیں ہے کوئی طرح سے وہاں بیٹھ کے گفتگو کر کے اس ماحول میں اور اتنے زبردست شاعر اور قانون میں میں نے ان سے بڑا انسان نہیں دیکھا پھر وہ اس علاقے کے یعنی شملہ میں جانا شملہ میں جا کر میں نے کئی دفعہ پوچھا یعنی مجھے بڑا بچوں نے شوق وہاں شکار ہوتا ہے شہر ہے وہاں ہمالیہ کے ساتھ اس ایریا میں تو شملہ کا بھی بڑا بہت یعنی میرے ذہن میں آدمی تجسوس ہے یا میں کب شملہ جاؤں گا یا کب جا کے میں دیکھ کیا ہوں گا اور کئی دفعہ ایسا کہا کرتے تھے مشکل گڑی آ جائے یعنی میں تو کبھی رات سویا ہوں تو میں ذہن چل رہا ہوں میٹر اورنج کا جو کیس میں نے سٹیک رہا ہے اور اس کے لئے اب بحمد عزت صدیق پر سے ڈھائی سو لوگ ہوتے ہیں تو ہم رات کو اور کمال کی بات ہے جس طرح یہ عبادت کی بات ہے موسک میں آپ کرتے ہوں تو رات کو آج یہ استیار کیا ہے تو رات کو مائنڈ نے کام کرنا شروع کیا ہے میں کتابیں دیکھ رہا ہوں یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اور صبح آتا ہی وہ میں نے نقش کر لی کتاب میں صبح آتا ہی میں نے وہی صفحے کھولی اور وہی صفحے کھولی ملکل صحیح اس کی بجا بجا صرف یہ کی ہے کہ یہ جس طرح میوزک کا ٹھہراؤ لگاؤ اندر جا کے بات کرنی پڑتی ہے یعنی ابھی جو شیئر پڑے ہیں انہوں نے موسکان میں جو پڑے ہیں تو میں تو مزاق میں مجھے شیئر شیئری سے ذرا لگاؤ زیادہ ہے ورنہ تو جان مایکل دیکھ لیں آج اگر وہ ہمارے اس دور کے بچپن میں گانوں میں اگر دیکھیں تو ہمیں تو بہت بڑا پسند تھا مایکل جیکسن اگر دیکھیں لیکن وہ اپنی ایک جگہ بات تھی آج بھی اگر دیکھیں آپ پوری دنیا میں دیکھیں آپ کیا لیڈین ریڈ اور لاب کے نام پر گانے وہ اس وقت کے ہمارے جو شیئر و شائری ہیں انڈین دیکھ لیں پاکستانی دیکھ لیں آپ کو شیئر و شائر میں در آتی ہے کوئی شیئر و شائر ناظر ہے نہ وہ بات نہ ہے کہ دنیا کدھر سے کدھر لے گئے اور آج میں تقاضہ ہے اس بات کا ہم 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 ہپس لے کے آنا ہے کہ کم از کم یار کافی اور دیو تو برابر کر دو وزن تو لے آئے کوئی شائری میں کوئی وزن تو لے آئے کم بے شاکو اور یہ یاد رکھی کہ میں آہ بند ہیں انسان کے لیے بھی کہہ دو کوئی بھی ہے یاد رکھیے کہ میری اپنی کامجابی کا راز ایک تو پروفیشن کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے بلکل صحیح اور دوسرا جب تک آپ اس کو اپنے اندر جذب نہیں کر لیں گے یعنی میوزک آدمی یہ گانا اچھا وہ گاہ ہی نہیں سکتا جب تک اس کی اندر باڈی میں ہم لے کے نہ جائے اور اس کو اندر محسوس نہ کرے اسی طرح سے ہم کوئی بھی پروفیشن اگر آپ نے کرنا ہے جب آپ یہ نہیں کریں گے نا تو آپ اس کی محراج کو نہیں پا سکتے آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں ہار جیت رب جانتا ہے لیکن لیکن ہم بھی جانتا ہے آپ نے ان کو ابھی پکڑتے ہیں ان کو بھی پکڑتے ہیں یہ بیچ فکسے کی باتیں ہوری ہیں یا بیچ فکسنگ بیچ فکسنگ بیچ فکسنگ بیچ فکسنگ بارہ آج کل بڑا یہ کام کل آم آم رہا ہے بلکل آم رہا ہے نائیٹیز میں بیچ فکسنگ کا محابرہ بیچ فکسنگ یہ ہے یہ اکتیپ ہے یعنی میں اس کو دنائی نہیں کروں گا آج بھی آج بھی رانا صاحب بہت بول رہے ہیں رانا صاحب کیا ہے رانا صاحب کیا ہے پچھلی بار کے چیمپین اور اس بار بلکل دو بار کے چیمپین ہر دفعہ لکھوا کے تھوڑی لکھوا کے تو بیلنس تو رکھے بیلنس تو رکھے بیلنس تو رکھے ایسے نہ 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 لے جائے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہم نے سب کو آگے لگا ہوتا ہے سب سے پیچھے سب سے پیچھے پیچھے سب سے پیچھے پیچھے درمیانا راستہ کلندس کا نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں کہ کیوں کیوں ہوا ہے انسرٹینٹی نہیں ہے انٹرٹینمنٹ ہے دیکھے آپ دو بیک تو بیک جیتے لوگوں کا خیال دا گیا اور ہماری جو ٹیم زیادہ انسرٹین پین سب سے پیچھے اور کسی ویسے اگر کسی وجہ سے بہت دیکھے میشیف کسی ویسے بیلنس جی نیکسو موسکان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا موسکان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا ہمیں جو ریجنل ٹیم ہم نے select کی اس میں ایک ڈین لارنس پلیر ہے ان کو دیشتر جیوٹی پر بلالیا وہ نہیں آئے راشد خان ان کی سرجری ہوگی ان کی جگہ ہم نے لیا اس کو راجہ پاکسا کو ان کو نو سے نہیں ملا پھر شائع ہوگ جو ہمارے وکیٹ کیپر سے وہ پورے ٹورنمنٹ کے لیویلیبل تھے وہ بی پی آج میں پہلے مچ میں حریس ہنجرد اور اس کو ڈیویلید ہنجرد ہنگے حریس کو پاکسا ریپلی جو کانٹرکت کینسل کردی تو گیارہ میں سے آپ 6 پلیرز کو سائی پر کردے تو پانچ سے کھیلہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے پھر بھی ہم نے پانچ مچیز اسے کھیلے جو کے لیویلیبلیپ ٹورنمنٹ ٹھیک ہے ہم کرکتی تو عبیسٹی کھیلے لیکن ہم انٹرٹیلر ہیں اگر ہمیں پریڈکٹ کرنا مشکل ہے جس طرح عزت بھائی بات کرنے آسان ہو جاتا ہے فکس کرنا ہمیں پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کہ ہم جیتے گے یا ہارے گے ہم کئی دفعہ ہارتے ہارتے جیت جاتے ہیں جیتے جیتے ہار جاتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ آپ کو جہاندیات خان جو ہے نیا ٹیلنٹ احسن بھٹی سلمان فیاد اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے جو یونگ ٹیلنٹ اس کو پلیٹ فارم دینا نہیں چھوڑا اسی پلیٹ فارم سے شاہین حریص فخر عبداللہ زمان شاہین اس کے لئے اسے دن رہے ہیں اگر ہم کس سر رہے ہیں ہے ہمیں اوپورٹنٹ یہ آج رہے ہیں اسے دن رہے ہیں ہم نے خود کرنا اسے دن رہے ہیں تو آپ نے بے خود کرنے کے لئے ہیں اسے دن رہے ہیں اسے دن رہے ہیں لیکن دل ہمیں شام دیکھتا ہے بلکل صحیح شاہین شاہ پریدے کہ آپ بات کر رہے ہیں دور سے بڑکنے گاتے ہیں انہوں نے گانا پتہ ہے کہ انہوں نے سنے آقا کہ انہوں نے سنے آدھنا چاہے کہ کوئی جنگ لے گا وہ یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک انڈین مووی ہے میری جنگ زندگی ہر قدم ایک جنگ ہے اور جیتے جیتے ہارنا سیکھو اور ہارتے ہارتے جیتنا بلکل صحیح بات تو وہ ہے انڈیٹینمنٹ بہت ہی بات کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں اسے ہی کر رہے ہیں لیکن اس میں سے ایک بوہ آرہی ہے مجھے فکسنگ ہے آرہی ہیں نا بلکل اگر عمران ریاض میں ہیں کہ دوستوں اور ان کو بونا ایک اجھے کیسے ہوتے ہیں ان بوہوں میں جیسے ہوتے ہیں مجھے فکسنگ کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹس میں بھی بہت زیادہ پولیٹکس ہے شاہین شاہ فریدی صاحب زیرا ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں ان کو آپ کپٹن بناتے ہیں پھر ان کو ہٹا دیتے ہیں اس میں کوئی پولیٹکس ہے یا کوئی دورندشی ہے کیا ریزن بنیز کی حضرت پہنے کے لئے حضرت پہنے کا لئے ہمارے بہت زیادہ پہنے والدین ان کو ہٹا دیتے ہیں شاہین شاہین شاہل کیا ریزن بنیز کی بہت سے پرکیں یا بہت زیادہ فکر ، اس کے لئے ورلڈ کپ سر میں شاہین شاہل بہت سکتے ہیں شاہان شاہل یعین بنیز کی جس طرح بابر دے سکتے ہیں حالانکہ ایسی بات ہمارے خیادہ نہیں ہے لیکن بابر کو آپ کو یاد ہے انہوں نے اچھی پرفارمنس نہیں دی تھی تو ان کو ہٹا دیا تھا مجھے یاد ہے کہ جب بازر بھائی جب شاہین کو کپتان منایا تو ریمیران خان صاحب سے ملاکات ہوئی تو اس وقت پرائم نیسٹر تھا صورو نے کہا کہ یہ سب سے اچھا نسین لیا آپ نے کیونکہ جو فاسٹ بولر ہے وہ کپتان ہوتا ہے میں بیٹسمن کو کپتان ہی نہیں مانتا ہے کہ چپینو یا ای کات بندے کا انہوں نے کہا ناملی اور نے کہا انہوں نے کہا ایکسپشنز ان کی ہے باقی میں نہیں مانتا اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ شاہین کو کہا کہ شاہین اگر آپ اسی طرح کھیلتے روگے تو 8 سے 10 سال دنیا کرکٹ پر راز کرو آپ یہ میرے ورڈتے ہیں یہ اس شکس کے ورڈتے ہیں جو کہ کرکٹ کے دنیا میں ایک لیجنڈ کرتا ہے جب آپ مجھے بتائیں ان کی یہ وفاظ ہے میرے تو نہیں ہے اب بڑ کرکٹ بورڈ کا کام ہے وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو مناتے ہیں لیکن آپ سیاست کر رہے ہیں میں تو آپ نہیں کیا سکتا ہے اس میں میں نے کبھی کہ سیاست کو کھیل کو اب اٹھا کے سیاست میں لے گئے میرا کھیل واپس کرے لیکن اصل جو بات ہے اصل بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جیسے ایک دور تھا کہ ہاکی کے ساتھ ہم نے کیا کیا ابھی آپ سے پرے شہباز سینئر یہ بھی میرا سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سیاست سے نکال کے ہٹنا جائے اس سے بالکل ہے آپ تو کہہ نہیں سکتے لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں میں آج بھی سمجھتا ہوں آپ اندازہ لگائے نا اس وقت اس وقت جو ہمارے وزیرت داخلہ ہیں اپنی ایک دور تھا نگرہان وزیرالہ نجم سیٹھی اس کے بعد کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پولیٹکس بری بات نہیں ہوتی ہے ہمارے بات ہے جب میں اپنی اٹھے والڈ کب سے پہلے خان صاحب نے ریٹائرمنٹ لی تھی تو ان کو واپس لے کے آئے تھے وہ بھی تو پولیٹکس تھی لیکن اس کا رتیجہ کے نکلا کیا پھر بڈ کب چیز نہیں ہے تو پولیٹکس ایسل بوری چیز نہیں ہے اسٹیمال کیسے ہوتی ہے یہ ہی تو مسئلہ ہے یہ ہی تو مسئلہ ہے یہ ہی تو مسئلہ ہے کہ یکی توپرس میں اگر اگر پولیٹکل لیڈیشپ اگر آپ دوسری سایڈ پر لے جائیں گے تو ایسا ہی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ کا ہمیں سب پوری بابر پاکستان کے بہت بڑے بیٹشتے ہیں اور دنیا کرکٹ کے بہت بڑا نام تو میرا خیال ہے ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے باہت پر دیکھنا چاہیے یہ ورلڈ کاپ کے لے کے جانا ہے یہ کوم نہیں لے کے جانا ہے کلکٹ بورڈ رہیں تو نہیں لے کے جانا ہے قوم کو امید ہیں قوم سمجھتی ہے وہ بھی مجبوری آنا ہے قرضہ سے حالانکہ امانتہ کیوں بھی نہیں مانتی جاتی قوم کی تو کیوں بھی نہیں مانتی جاتی احضہ آپ کے پاس امانت ہے آپ نے امانتہ ہے آپ کو کہنے ہمیں بہتگی کہیں قوم کی نظریں بڑی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو اپنی نسال دے سکتا ہوں کہ جب میں نے لاہور کی فرنچائز لیگ سو ایک مہینے کا ٹارنمنٹ اور بیٹ سے تو آپ کیارہ مینہ فارغ رہتے ہیں ایک مہینے ٹارنمنٹ کھیلتے ہیں اس بھی اٹرافٹ ہوتا ہے آپ پٹے کٹے کر لیتے ہیں جب ہم نے چوز کیا تو امرجنگ کٹیگری ہوتی ہے امرجنگ کٹیگری میں جو ہمیں دو پلیئر ملے کہ ہماری آخری باری ایک انتر سال کا تھا اور اکتر سال کا تھا اور یقین مانے آدھر بھائی کہ وہ بہت اچھے انسان تھے کرکٹر نہیں تھے ٹھیک ہے تو آپ نے گیارہ میں سے ایک امرجنگ کھلانا ہوتا تھا ہم وہ ٹارنمنٹ بھری طرح ہارے ہم نے کہا یہ ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنی انوائرمیٹر کرکٹ کی کیسے ٹیلنٹ ہے ہم پلیئر دیولپنٹ پروگرام کے ساتھ ہے اس فرنچائز کو ایک مہینے سے ہم نے 365 days پہ پھلا دیا سارا سال ہم پلیئرز کو ٹرین کرتے ہیں اور پھر ہم نے 6 لاکھ سے زائد بچوں کے ٹرائل کی ہے 6 لاکھ جی فیزیکل ٹرائل آپ تو خالب نہیں انگلستان مجھے انگلستان میں بھی نوڑتی رہی آپ تو خالب نہیں نہیں انگلستان کا ہمارا کانٹریکٹ ہے دنیا کی وائد فرنچائز ہے جس کا پانچ ملکوں سے کانٹریکٹ ہے آسٹیلیا سے انگلینڈ سے ساؤت آفریقہ سے میرا سانیلا جو ہے وہ بہترہ ٹیسٹ دی ہے اس نے وہ ہمارا یورک شائر کے ساتھ ہے اب آپ یہ سوچیں ابھی پچھلے سال زمباوے جو ٹیسٹ پلائنگ نیشن ہے اس نے ہمارے ساتھ دس سال کا موائدہ کیے اپنی کرکٹ آؤٹسورس کر دیا کہ اس کو دیویلپ کر دیا ابھی پاکستان کے لئے اعزاز کی بات ہے بات پوری بات ہے ہمارے لئے بھی چھوٹا راستہ تھا کہ ہمیں دلدرستے پلائر توڑ لیتے زیادہ پیسے لیکن ہم نے وہ سٹرگل والا راستہ پنایا اس سے کیا ہوا جیت تو ہمیں جو ملنی تھی ملنی تھی ملنی جو اللہ تعالی نے عزت دی پخر زمان کی صورت میں ہمیں چیمپنز ٹروفی جیتی اور شہین اور حارس کی بدولت ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں ہسٹری میں پہلی دفاع انڈیا کو اور آیا جو ہم پہلے بھی کبھی نہیں کر سکتے میں سمجھتا کہ یہ بہت بڑے راز کی بات ہے بلکل صحیح باتیں ہماری بہت ساری ہو گئیں بڑی مزے مزے کی تو گانا میرا خیال ہے ایک اور سن لیا جائے ایدر صاحب ہے نا میں موسکان سے چلیں موسکان سے گانا سائے بھرورت ہے موسکان زندگی ہے زبردست جیلی سے خو کے مس ٹینشن ٹینشن تو لینا چھوڑ دے سوچو مینا گم ہو زیادہ جینے کھل کے ذرا سا سیڈنس گھر اوک تو موڑ دے نیزی ہو کے لائف کو بیتانا چاہیے بیتانا چاہیے بیتانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبار لیکن کبھی کبار تو گھر جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے جی ایل پی لگ کے چکے نہ کر زوار خود پڑھے رالے سب پیار بیار بے وفائے گے ایسوں کی چھوڑ تینشن ہو اپنی دن میں تو گم رہنا خوش سیکھنا ہر پل دو ہائیے ہاپی نس کا گیت گنگنانا چاہیے گنگنانا چاہیے گنگنانا چاہیے آوارگی میں ہد سے گزر جانا چاہیے آوارگی میں ہد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبار لیکن کبھی کبار تو گھر جانا چاہیے آوارگی میں ہد سے گزر جانا چاہیے آوارگی میں ہد سے گزر جانا چاہیے آوارگی میں ہد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبار لیکن کبھی کبار تو گر جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے حضر صاحب کچھ امید ہے جو آپ کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کو کچھ اچھے کی امید ہے بتائیے اید کے بعد کچھ ایسا ہونے والا ہے دیکھیں پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ ایک تو سوچتا ہے ایک میں سوچتا ہوں ایک تو کرنا چاہتا ہے ایک میں کرنا چاہتا ہوں ہوتا وہی ہے جو میری رب پاک کی ذات چاہتی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اس طرح نہیں چاہ سکتا ہے تمام ہونر تمام گر تمام فسائیت تمام تکلیفیں دکھتیں مشکلیں سب گزر گئیں اپھا لینے کا وقت ہے مہدہ آپ میں میں نے ویسے بڑی چھوڑی اید سے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے جی جی اور تقریبا کیسیز آب آل موسٹ اور اب قدور نہیں ہے بڑی اید سے پہلے عمران خان صاحب باہر ہوں گے اچھا چلیں یہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ووٹرز ہیں ان کے لیے ایک گود نیوز ہے صرف یہی نہیں ہے یہی نہیں ہے اب لڑائی شروع ہونے والی ہے اب میدان میں بھی ہم آئیں گے اور ہم اپنا حق لے رہے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن پر اعتبار کر کے دیکھ لیا دالتوں پر دیکھ لیا یہ سارے معاملے دیکھ لی ہے اب ہم جو ہے نا عوام کو موٹیویٹ اور موبیلائز کر رہے ہیں کہ آپ نے حق کے لیے آنا ہے جو ووٹ انہوں نے دیا ہرے کو پتا ہے شباز نہیں کہ میں قریبی رشتہ دار ان کی میسیس کی حوالے سے ایک محفل میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں انہوں نے ذکر کیا لوگوں کے سامنے ہمیں بتایا گیا کہ بائیس سیٹیں تھی آپ کی بائیس سیٹوں کے بعد آپ کو یہ سیٹیں دروائی گئی ہیں صحیح تو وہ سیٹوں کی لڑائی بھی چل رہی ہے الیکشن ٹرائبینل کے سامنے معاملے جا رہے ہیں نمبر سے پہلے انشاء اللہ وہ سیٹیں بھی ہماری جو جال سازی ہوئی ہے وہ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے قوم اچھے گی امید رکھے ملک بہت مشکل علاق میں ہیں میں نے جب تیرہ اپلل دو ہزار تائیس کو میرے گھر پیٹرول بمبو سے حملہ ہوا میں نے روٹ پیٹرہ پائرنگ ہوئی نو ساڑھے نو مہینے جلا بطری وقت گزارا میں پانچ جون کی ڈیر مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کہا تھا اس ملک کو مساکے پاکستان کی زورتیں مساکے جہب ہولیل کی نہیں وہ لوٹ مار اور یہ سارا کچھ بہت ہو گیا حبس ختم ہونے چاہیے حرص ورلالج ختم ہونے چاہیے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے بلکل ایسے گا ہے کیونکہ ہماری یہی اور ہونی بھی یہی چاہیے اور میں تو بس یہ کہہ الوانا چاہ رہی تھی آپ کے موزے کہ جو پی ٹی کے جو ورکرز ہیں جو سپورٹرز ہیں موٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی امید ہو جائے تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اید سے پہلے بڑی اید سے پہلے اگر ہی ہو جائے تو چلیں یہ ان کے لئے ایک گود نیوز ہوگی اور حامد علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو یہ میں سر کو جو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ کا ایک بہت ہی پیارا سانگ ہے میں نے تیرے جیا سونا ہور لاب دا بہت ہی فیمس اور آل اوبر دا ورڈ ہاں جی؟ موسوک نہیں لبتا تھا جس کا چہیرا گولب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے اس کا ملنا تو خب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے بات کرتا ہوں اس لیے ان کی بات کرتا ہوں اس لیے ان کے بات کرنا سبب جیسا ہے بات کرنا سبب جیسا ہے اس کا ملنا تو خب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے میرا جینہ تیری جدائی میں میرا جینہ تیری جدائی میں ایک مسلسل عذاب جیسا ہے ایک مسلسل عذاب جیسا ہے اس کا ملنا تو خب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے نشا اس کی نشیلیاں کھو بار نشا اس کی نشیلیاں کھو بار سب سے اچھی شرب جیسا ہے سب سے اچھی شرب جیسا ہے اس کا ملنا تو خب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے موسیقی موسیقی اے پیام ان کی چاہتوں کا پیام اے پیام ان کی چاہتوں کا پیام چاہتوں کی کتاب جیسا ہے چاہتوں کی کتاب جیسا ہے اس کا ملنا تو خب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے موسیقی کہکو کا سلسلہ اس طرح سے جاری رہے گا اپنے مہمانوں سے بات بھی کرتے رہیں گے عید کی خوشیاں ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کی جو عید کی خوشیاں ہیں اس ٹرانسیشن کے ذریعے اس کو چار چاند لگائیں اس کو دبالا کریں تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کنٹینیو کریں گے کہیں مت چاہیے گا Welcome back ایک بار پھر سے عید کی ٹرانسیشن میں آپ کو خوش آمدید اور سب کو میری طرف سے میری تمام ٹین کی طرف سے میرے سارے مہمانوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک عزر صدیق صاحب عید کا دن ہے کوئی میسیج دے دیجئے دیکھنے سننے والوں کو ایک تو بہت شکریہ یاد رکھیے گا کہ ہم سب کو خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کہ ہم پاکستان میں اور ایک مسلم ملک میں پیدا کریں جی بالکل آج آپ تکالیف دیکھیں اگر میں عزر صدیق کی کشمیر میں پیدا ہوتا پلسطین میں ہوتا باقی کئی مسلمان و مالک میں جہاں مسلمان کتری تکلیف زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس مملکت کا مملکت پاکستان کا اور بحثیت مسلمان ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے بلکل ایسا ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے اس پاکستان کی قدر کرنی ہے پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں بلکل ایسا ہے جو قانون کے مطابق چیز ہے جو جس کا حق ہے وہ اس کا حق ملنا چاہیے چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ کرکٹ کی فیلڈ میں ہو چاہے وقالت کی فیلڈ میں ہو چاہے جج کی ہو کسی فیلڈ کے اندر بھی ہو اس کو وہ اس کا حق دینا خدا رہا اس عید پہ یہ تہیہ کریں کہ ایک مو شروع کریں گے کہ ہم جو حق پہ ہے جو میرڈ پہ ہے وہ ملے گا آپ کا حق وہ رب نہیں مارتا جب یہ آپ کریں گے تو یاد رکھیے گا میرڈ کو نظر اندار کریں نو ساڑھے نو مہینے میں انگلنڈ گزار کیا ہوں اور پورا انگلنڈ پھر لیا ہے اس ملک کی کامیابی یہی ہے ان ممالکی یعنی وہ لوگ انگلنڈ پھر لیا ہے آج جا کے وہاں دیکھیں وہاں کے بلڈنگز کے اور وہاں کے پوری پوزیشن اگر دیکھیں وہ اس انٹینشن سے آئے کہ حکمانی کر رہی ہیں حکمانی کے لیے انہوں نے دوسرے ممالک میں بہت کچھ کیا ہوگا لیکن اپنے ملک میں انہوں نے عوام کو سہولتے دیں میرٹ دیکھا اور قانون کی برانی دیکھا آپ کم از کم ہی میرٹ کا یہ حصول جب پور ملک میں انہوں نے خ اللہ کو دیکھیں انہوں نے تک کے لیے خدام ملک میں دیکھیں رانا صاحب اوکانی پاکستان بسیار کرنے مسیج دیکھیں آپ دیں اے ملک سے س دائم کسی بھی محشورے میں کسی بھی محشورے وہ چیز میں ملک ملک میں انشان کے اندر جذبات ہوتے ہیں غصہ ہوتے ہیں غم ہوتے ہیں دکھ ہوتے ہیں تکلیف ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں ان کا اظہار گراؤنڈ میں جا کے کرتا ہے جب ان کی ٹیم ہار رہی ہے جیت رہی ہوتی ہے جس طرح لاہور جب ہارتا ہے تو پورا پاکستان عظر بھائی بات کر رہے تھے کہ یار انہوں نے فکس کر دی ہے تو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یار اتنی پاپلر ٹیم میں اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو کیوں ہار رہے یہ ہے کہ عظر بھائی کے جو کلمات کے خوبصورت پاکستان کے لئے اس میں صرف سپورٹس کا ایٹ کرتے ہیں کھلاڑی نہیں کھیل کو بہت اچھی بات ہے تو آج کی ٹرانس میشن آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جیسے ہم لوگ مسکر آ رہے تھے امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ہمارے جات مسکرائے ہوں گے یہاں پر کچھ موسیقی کا تڑکہ لگا اور وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا خان صاحب کا گانا بھی سنیں گے پہلے ان سے ان کا ایک میسیج لے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے آرڈینز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں عید کے حوالے سے پھر ان سے ہمیں گانا سنیں گے آج عید کے خوشیاں منایں اللہ آئندہ بھی خوشیاں آتی رہیں آمی اللہ لمبی سب کی زندگی کرے لیکن یہ بھی ہے کہ ان عید کی خوشیوں میں ہر خاندان میں ابھی غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اور کسی کی ہیلپ کریں جو خاندان میں کمدور ہیں جی بلکل معاشی طور میں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور جو ہمارے بغضہ میں بھی ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی ٹھیک کرے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کرے جو کیونکہ یہ بہت پیارا ملک ہے ہمارے ساری دنیاں دیکھی ہوئی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے لیکن اللہ بس یہاں کے جو حالات ہیں وہ بہتر کرے اور اللہ سب کو زندگی اسلامتی دے آئندہ سال بھی ہم سب بیٹھیں آمین سلام آمین حضر صدیق صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے عید کے دن دیکھیں نا یہ دیکھیں کریٹ جاتا ہے آپ کو خدا یہ جو ہے نا دل افس ہوتا ہے لوگ لوگ پریشان ہیں مہنگائی اور بہت سے معاملات ہیں کیونکہ یہ جو چند لمحے آپ نے گزاری ہیں نا اس کا اثر ضرور ہونا عید اسی چیز کا تو نام ہے آپ مل بیٹھیں گسرے کے ساتھ حسین مسکرائیں اور یہ ایک پوزیٹک امپیکٹ ہے اور امید بڑی ہے چاہے چاہے تھوڑے سے لوگوں پر بری اثر ضرور ہوگا بلکو سیرانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے گھر چاہے جاک جاکے آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہو لیکن آپ نے ہنے 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 جا رہا اب آرکی بہت ہوگئے ہیں آپ گھر جانا چاہیے آپ کا بھی بہت شکریہ اس میں کوئی شکر نہیں ہے آپ کی باتوں نے اور آپ کی گائیکی نے ہماری اس ٹرانس میشن کو مزید خوبصورت کر دیا تو ناظرین بہت شکریہ آپ کا آپ لوگوں نے اس ٹرانسمیشن کو پسند کیا ہوگا انجوائے کیا ہوگا عید مناتے رہیں ہر دین کو عید سمجھیں اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کی کوشش کریں ذہنی ڈپریشن، ذہنی ٹینشن ہر کسی کو ہے لیکن جب تک آپ خود خوش نہیں ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگوں پر آپ نظر رکھیں دیکھیں کون معاشی طور پر کمزور ہے جو غریب لوگ ہیں کوشش کریں ان کی ہیلپ کرنے کی جتنی آپ کر سکتے ہیں جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں جیسے کہ حامد خان صاحب نے کہا اپنی فیملی میں دیکھیں جو لوگ حق دار ہیں ان کا خیال رکھیں سپیشلی اس طرح کے تہوار پر سمیرہ مرزا کو اجازت دیجئے ایک بار پھر سے عید مبارک جاتے جاتے حامد خان صاحب سے ایک خوبصورت سا گانہ سننے کی جو ہے وہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جاتے حامد خان صاحب سے بار پھر سے ، بار در مغی سے جویسٹ کرنا چاہوں گی طریق لبل کے پیود جویسٹ کرنا چاہوں گیا جویسٹ کرنا چاہوں گیا تیری آدھ ستاوے راتی نید ناوے دینے کام کرلاوے گل دس دانا بہن تیرے گیا سونا اور لب دانا جا ماں سونایا دے بھووے پاہ میں سٹے بھی چکھوے جا ماں سونایا دے بھووے پاہ میں سٹے بھی چکھوے تیروں بلا زرورے دل تل دانا بہن تیرے جے سونا اور لب دانا واہ شکریہ سر آپ کا میرے بات لگے موسیقی